اسلامباد میں گیا وہ ٹیلی ویژن کی جو ہوسٹ ہے میرے نظریک آئے سوال پوچھنے میں پیسے جا رہا ہوں وہ میرے پیچھڑی میں پیسے جا رہا ہوں کیا ہو رہا ہے بیٹی بولنے سے بیٹی تھوڑی بن جاتی شریعتن حرام ہے اسلام علیکم ایوریون امید کرتے ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مشور اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے حالیہ دنوں پاکستان کا دورہ کیا ہے یہ ان کا پہلا دورہ تھا پاکستان کا وہ پہلے کبھی بھی پاکستان نہیں آئے وہ پہلے انڈیا میں رہتے تھے لیکن وہاں سے ان کو بین کر دیا گیا تو وہ اب انڈونیشیا چلے گئے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ایک بہت بڑی اسلامی شخصیت ہے پوری دنیا کے لیے اور پاکستان کے لیے احزاز سے کم نہیں ہے کہ وہ پاکستان تشریف لائے لیکن انہوں نے جہاں بہت اچھے اچھے بیانات دیئے ان کی بہت سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں ایک ویڈیو حالیہ دنوں میں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی جس میں وہ یتیم بچیوں کو انعماد دینے سے منع کر دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے ان کی ایک ویڈیو حالیہ دنوں میں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی جس میں وہ بچیوں کو جو کہ یتیم بچیاں تھی اور اس کاف میں تھی ان کو انہوں نے احزازات دینے سے منع کر دیا کہ یہ میرے لیے نامہرم ہے یہ کہہ کے وہ نیچے اتر گئے اگر ان کے ہاتھ میں انعماد احزازات پکڑا دیتے تو کیا ہی برا تھا پاکستان میں ان کا یہ امیج بہت زیادہ بڑی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ویڈیو دیکھی آگے یہ وہ ویڈیو ہے جس میں ڈاکٹر زاکر نائک یتیم بچیوں کے ساتھ مز بیہیف کرتے ہیں یتیم بچیوں کو ڈاکٹر زاکر نائک سے احزاز لینا بھی ایک احزاز کی بات تھی لیکن ڈاکٹر زاکر نائک یتیم بچیوں کو دیکھتے ہی ساتھ نیچے اتر گئے کہ یہ ساری تو میرے لیے نامحرم ہے اور میں نامحرم کو احزازو انہام سے نہیں نوازتا جبکہ وہ نیوز کاسٹر کو بھی انٹریویو دیتے ہیں اور خواتین کے ساتھ برابر میں بیٹ بھی جاتے ہیں لیکن یتیم بچیوں کے ساتھ انہوں نے جیسا اپنا رویہ رکھا ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ یاد رہے گا ان کو تو پاکستان میں اچھی مثال قائم کر کے جانا تھا لیکن وہ تو بہت زیادہ وطنازہ شخصیت کے حامل انسان نکلے جو کہ پاکستان میں بھی آکے اچھی مثال قائم کر کے نہیں گئے جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ درس بھی دیا ہے کہ اگر کافر ہو اور نامحرم عورت ہو تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو لیکن ساکر نائک نے اسلامی تعلیم و تربیت کو پسپردہ ڈال دیا ہے اور انہوں نے یہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میرے لیے تمام عورتیں نامحرم ہیں بالکل نامحرم ہیں لیکن کوئی اخلاق بھی چیز ہوتا ہے اگر آپ یتیم بچیوں کو جو کہ آپ سے کئی گناہ زیادہ چھوٹی تھی ان کو آپ انام دے دیتے اور یہ انامات اور احزازات کوئی تنہائی میں نہیں دیے جارے تھے سب کے سامنے دیے جارے تھے اگر آپ دے دیتے تو کیا ہی اچھی مثال کائم ہوتی آپ کی ڈاکٹر صاحب اور پاکستانی رامہ ایکٹریز یشما گل کے ساتھ ان کی کانورسیشن کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ بھی دیکھتے چلیں السلام علیکم Dogor Zayik والے والسلام آپ کا نام اور آپ کا پیشہ می نمی is یشما سدگیل اور ایم این اقریس جی ہاں اگر آپ ایک 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 اگر howru اگر آپ شہر ری باتLY ویڈیو وئی تو preface مجبوری مجبوری ایک ایک ایسر تبایی رو جیشنگوری اینجر 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 ایسر طرح لئ بچی جو اوال دیتا ایسر نے اور پر کر نیچے ہیں اس کے در مصرے اور مصرے رہے صورتھ مجھے ہیں جسد نے احمد رہا ہلا ویختر comunicی اور اسکری شرمیزی ہی وہاں مجھے زیر ہے ویڈیوی ہی حسین ویڈیوی زیر ہے جسد نس سوالتے ہیں سوالتا ہے کہ ایسا کسیس طرح Becauseہ میانستیم مجھے علیہیں is limited but at the time when I was doing my research and I came across your lectures there was everything else that I could understand but one question still remains which is that this concept of predestination and then there is this one concept of us human beings and having free will so if everything is predestined then the concept is that if a dog is killed so it was not written before, what is his accountability according to free will? Ben has asked an important question and she says that before she was actors and she was disippi, I mean the great question is that you are constantly looking for the کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے تقدر میں لکھا کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پیتا ہوں تو کون ذمہ دار اللہ یہ سوال بہت کومن ہے لیکن اکثر مسلمان گھبراتے پوچھنے کے لیے کہ کوئی فتوانہ نے دے مجھے میں قافر ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو انکریج کرتے سوال جواب کے لیے اس لئے قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے 323 ٹائمز 323 بار کہا گیا ہے کل کالو انہوں نے کہا اور 323 بار اللہ کہتے ہیں کل ان سے کہو اور قرآن مجید میں ایک question answer بکے 323 ٹائمز پوچھا گیا ہے یہ کیا سوال ہے اللہ بولتا ہے کل کہو کل انہیں پوچھا اللہ کون ہے کل والا ہوا تو یہ کل جو ہے سوال کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن یہ سوال بہت common ہے کہ ہم تقدیر میں مانتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ اگر تقدیر میں لکھا کہ میں مرڈر کروں گا میں کس کا قتل کروں گا اور میں قتل کرتا ہوں تو کون ذمہ دار اللہ نو اسم اللہ اگر لکھائے میرے تقدیر میں کہ میں شراب پیوں گا اور میں شراب پی تو کون ذمہ دار اللہ نو اسم اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہئے تقدیر کی کیا مانی ہے اور یہ سوال جب میں دعوتی میدان میں تقریباً پئی تیس سال پہلے شروع کیا تو یہ سوال مجھے بھی بہت پریشان کرتا کس نے پوچھا نہیں مجھے اللہ کی مدد ہے اللہ کی مدد ہے جواب ملنے کے بعد ہی لوگ پوچھتے ہیں تو پہلے چند سال کافی تحقیق کی لئے کہ وہ جواب کوئی کتاب میں ملی نہیں جواب ملا پھر میں نے علماء سے پوچھا سید ان نے بولے ماشاءاللہ اچھا جواب ہے اور میں ابھی پیش کروں گا آپ کے سامنے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک تیچر کلاس روم میں سو بچے کو پڑھا رہی ہے ایک سال پڑھانے کے بعد انتیان کے پہلے تیچر بولتی ہے یہ بچہ ایگزامنیشن میں فرسٹ کلاس فرسٹ آئیں گا یہ بچہ سیکنڈ کلاس آئیں گا یہ بچہ فیل ہوئیں گا ماف کرنا آپ کو مثال بول رہا کھل مثال آپ کے لئے اور ایگزامنیشن کے بعد یہ صحیح نکلتا ہے یہ بچہ فرسٹ آتا ہے یہ بچہ سیکنڈ کلاس یہ بچہ فیل ہوتا ہے میرا سوال ہے کہ جو بچہ فیل ہوا وہ بول سکتا ہے کہ تیچر نے پریڈک کی کیونکہ تیچر نے پریڈک کی کہ میں فیل ہوں گا اس لئے میں فیل ہو گیا چاہو بول سکتا ہے آنگے نہیں نہیں تیچر دیکھتی تھی کہ یہ بچہ سٹوڈیس ہے پرابر ہمک کرتا ہے ذہین ہے یہ بچہ ایوریج ہے یہ بچہ ہکی کھیلتا تھا کلاس میبینے آتا تھا پچھر دیکھتا تھا تو تیچر نے دیکھ کے پریڈک کی اور تیچر اکثر صحیح ہوتی لیکن انسانیں گلتی بھی ہو سکتی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک انسان نہیں ہے اللہ کے پاس علمِ گیب ہے اللہ کو پہلے ہی پتا ہے آپ کیا ڈیسیشن لینے والے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے چوہرہائی پہ وہ چار میں سے ایک سڑک کو چون سکتا ہے نمبر ایک سڑک نمبر دو سڑک نمبر تین نمبر چار وہ چونتا ہے نمبر دو سڑک چوئیس کس کی انسان کی ہاں کی نہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علمِ گیب ہے کہ پانچ تاریخ کو اکٹوبر کے رات کو ایک بجے سوہ ایک بجے یہ چوہرہائی پہ آئیں گا اس کے پاس چار چوئیس تھے سڑک نمبر ایک سڑک نمبر دو سڑک نمبر تین سڑک نمبر چار اللہ تعالیٰ جانتے کہ یہ سڑک نمبر دو چونے گا تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تقدیر میں پہلے ہی کہ یہ انسان پانچ اکٹوبر کی رات کو ایک بجے سوہ ایک بجے سڑک نمبر دو پہ چونے گا تو سڑک نمبر دو کس نے چنا اللہ نے یا کیا انسان نے اللہ نے چنا یا انسان نے چنا انسان نے چنا تو کون ذمہ دار اللہ یا انسان انسان وہ آگے جاتا ہے اور تین سڑک آتے سڑک اے سڑک بھی سڑک سی وہ چنتا ہے سڑک اے اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ سڑک اے چونے گا لکھ دیتا ہے کون ذمہ دار انسان اللہ جانتے ہیں کہ گریجیوشن پاس کرنے کے بعد وہ انسان ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے کما سکتا ہے وہ چیٹنگ کر کے کماتا ہے اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں یہ گراجویشن کے بعد یہ انسان کو option number تھا ایمانداری سے کمائیں چیٹنگ کر کے کمائیں وہ چیٹنگ کر کے کمائیں گا advance میں لکھتے ہیں چھن رہا ہے کون انسان لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس علمِ گیب ہے تو اللہ تعالیٰ اسی لئے لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کیا وہ انسان یہ غلط کام کریں گے یہ نہیں کیا اللہ لکھتے ہیں اور وہ انسان غلط کام کرتا ہے کیونکہ وہ انسان غلط کام کرنے والا ہے اللہ جانتے ہیں اللہ advance میں لکھتے ہیں تو کون ذمہ دار انسان تو اللہ کے پاس علمِ گیب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کبھی غلطی نہیں کرتے اللہ نے آپ کو اکتیار دیا کہ آپ چوری کر کے زندگی بسک سکتے یا امانداری سے آپ امانداری سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ یہ انسان امانداری سے زندگی بسر کریں گا تو کون ذمہ دار انسان ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو وجہ سکتی ہے صحیح بات ہے مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں ایکزامنیشن میں آپ کو پیپر آپ کا بہت خراب جاتا ہے آپ جانتے ہیں میں فیل ہونے والی ہو آپ گھر پہ آکے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے پاس کر اللہ سبحان نو تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ ایکزامنیشن میں جانے والے ہیں یہ تاریخ کو آپ فیل ہوئی ہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ گھر پہ آکے دعا کریں گے ہاں کہ نہیں اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ دعا قبول کریں گے کہ نہیں اللہ دعا قبول کر لیتا ہے تو تغیر میں لکھا ہے یہ لڑکی ایکزامنیشن میں جاتی ہے فیل ہونے والی تھی گھر پہ آکے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گواہ قبول کر لیتا ہے تو ہمیں پتا نہیں کہ کیا ہوں گا تو دعا کرنا اچھی بات ہے اسی لئے اللہ امہ اقبال فرماتے خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھیں تیری رضا کیا ہے تو تقدیر کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اکتیار دیا ہے سو فیصد نہیں نائنٹی فائی پسند میں چاہتا ہوں میں دنیا کو تباہ کر دوں اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا لیکن اللہ آپ کی چوئیس آپ کے اوپر چھوڑا ہے آپ کو ہدایت دی قرآن میں اور حدیث میں آپ فالو کرو نہیں کرو آپ کے اوپر ہے آپ کے اوپر فریویل ہے لیکن اگر آپ کوئی گلتی کرتے ہیں آپ ذمہ دار آپ کوئی اچھائی کرتے ہیں آپ ذمہ دار تو اسی لئے تقدیر کے بارے میں اللہ کو علم گیہو ہے تو جو بھی گلت کام کرتے ہیں آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں کرواتا تو یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی جو تعلیمات پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی بھی گرفتاری سے پہلے زاکر نائک سے مل کے گئے تھے اور انہوں نے زاکر نائک کو یہی کہا کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں انڈیا میں میرے تین آئیڈیل ہیں شاروخ خان ورات کھولی اور آپ تو زاکر نائک نے ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ مجھے ان گناہگاروں کے ساتھ کیوں ملایا ویڈیو دیکھئے میرے تین آئیڈیل ہیں شاروخ خان ورات کھولی ڈکٹر زاکر نائک نے مجھے شاروخ خان کے ساتھ ملا دیئے ورات کھولی کے ساتھ اب جو لازمیں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں زاکر نائکی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے وہ سب ویڈیو پہ سب سے زیادہ بھاری ہے انہوں نے اس ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی مرد بیس منٹ تک کسی عورت کو دیکھے اور اس کے اندر حلچل نہ مچے تو وہ میڈیکلی طور پہ انفٹ ہے اس کو فوراں سے فوراں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے مثال کے طور پہ کوئی بھی خواتن کو دیکھا اور کچھ غلط خیال ہے تو اسے گزے بسر کرنا چاہیے ٹی وی کے اوپر اگر ایک نیوز ریڈر آدھے گھنٹے کے لیے نیوز دے رہی ہے اور بیس منٹ وہ ٹی وی کے اوپر ہے اگر کوئی آدمی وہ عورت کو دیکھتا ہے میک اپ کے ساتھ اس کے دماغ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کچھ پرابلم میں آدمی میں آپ لڑکی کو بیس منٹ تک دیکھیں آپ کے دل میں حلچل نہیں ہوتی ہے مطلب آپ میڈیکلی بیمار ہیں میرے ساب سے وہ الگ بات اتنی حلچل ہوتے آپ کو عادت ہو گئی تو حلچل کم ہوتے لیے اس کا مطلب نہیں کیا ہے حلچل ہونا ہی چاہیے نہیں ہے تو آپ کو سائکیٹریس کے پاس جانا چاہیے تیلیویشن کے اوپر ہے اور میں گزے بسر کروں تو میں تو میں گنے گاہ نہیں لیکن خواتین جو آ رہی ہے تیلیویشن پہ تو دو طریقے تعلیم بچتی ہے اگر خواتین ہجاب نہیں کر رہی ہے اور اس کے اوپاہ چھڑکا نہیں کرتا ہے تو مرد کی گلتی ہے لیکن خواتین کی بھی گلتی ہے وہ کیوں آپ کو محفظ نہیں رکھی تو دونوں کی گلتی تعلیم دعا سے بچتی ہے زاکر نائی کا پاکستان آنا بہت خوش آئین بات تھی لیکن جب سے ان کی یہ دو تین ویڈیو وائرل ہوئی ہیں تب سے وہ پاکستان کے لیے ایک نیگٹیف پرسن بن چکے ہیں جب تک وہ پاکستان نہیں آئے تھے تب تک وہ سب کے آئیڈیل تھے لیکن انہوں نے پاکستان آتے ہی اپنا یہ بھرم بھی توڑ دیا ان کی بہت سی باتوں نے پاکستانیوں کا دل توڑ دیا ہے اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ان کا نہ آنا ہی بہتر تھا کیونکہ دور کے ڈھول سوہانے ہوتے ہیں بزید اپ ڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریے اللہ حافظ